سب سے بڑی خبر کرکٹ کی پاکستان ٹیم یہ مقابلہ جیت چکی ہے امپائر کی طرف سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے بھارش کی وجہ سے یہ میچ روک دیا گیا تھا لیکن اب امپائر نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے ایک مشاورت کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم یہ مقابلہ جیت گی ہے کیسے جیتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فقر زمان نے جو آج بیٹنگ کی اور کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا رکار بنا ڈالا اور نہ چھڑو فقر زمان سے اگر چھیل لیا تو پھر تھام لینا فقر زمان کو اور آج فقر زمان کو مشکل ہو گیا تھا کیوی بانوں کے اوپر کہ فقر زمان کو وہ آؤٹ کریں کریں تو کیسے کریں جس طرح فقر زمان نے آج بیٹنگ کی اور پاکستان ٹیم کو یہ مقابلہ جو ہے ہارا ہوا تھا یہ جیت کی طرف لے کر گیا فقر زمان کی طرف سے جو بیٹنگ آج کی گی امپائر نے یہ فیصلہ کر دیا پاکستان ٹیم کو پچیس آور میں ایک سو ٹھتہ رنز بنانے تھے لیکن پاکستان ٹیم نے دو سو رنز کر دیا اور امپائر کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ آیا کہ پاکستان ٹیم بائی رنز سے یہ مقابلہ جیت گی ہے یہ دوستو سب سے بڑی خبر ہے کرکٹ کی اور پاکستان ٹیم نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کرکٹ کی ہسٹری کا بڑے بڑے رکارڈوں کی تحس نحس کر دی صرف اور صرف فکر زمان کی طرف سے جو آج بیٹنگ کی گی اور کرکٹ میں ہم نے بہت کچھ دیکھا لیکن آج جو بیٹنگ کی گی پاکستان کی طرف سے سالیاں ہونی چاہیے پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان یہ مقابلہ جیت کر سمی فائن کی طرف چلی گی ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ قدرت کا نظام آ جگیا ہے جو ٹیم چار میچ لگا تر ہار گی لیکن اب وہ ورڈ کپ کے سمی فائن میں بھی چلی گی ہے پاکستان ٹیم نے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا رکار بنا ڈالا چار سو رنجر کا حضرت دیا گیا تھا اور وہ بھی نچ چھڑا اور اس کو بھی چیز کر لیا